اسلام علیکم ناظرین آدھ ہم بنائیں گے چکن میکرونی بچوں کی یہ آل ٹائم فیورٹ ہوتی ہے اور بڑوں کو بھی یہ بہت پسند آتی ہے انشاءاللہ آنے والے رمضان میں آپ یہ ضرور افطار کے ٹائم پر بنائیے چکن میکرونی کو بنانے کے لیے جو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے 200 گرام میکرونی لیے ہیں میں نے دو گلاس پانی کے اندر ڈال کر اوبال لیا ہے یاد رکھئے کہ جب میکرونی بوائل کریں تو اس کے اندر half table spoon نمک اور half table spoon آئل ضرور ایڈ کریں ہم اس کے اندر چکن کے تین پیسیز ایڈ کریں گے میں نے ان پیسیز کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹ لیا ہے چکن کے یہ تینوں پیسیز بون لیس ہونے چاہیے یہ میں نے کچھ سبزیاں لی ہیں جن میں میں نے ایک چھوٹی پیاز فائن چاپ کر لی ہے اور ایک ٹوماٹر لیا ہے ٹوماٹر کو بھی میں نے فائن چاپ کر لیا ہے اس کے علاوہ میں نے تقریباً دو شملہ مرچوں کو اچھی طرح سے دھو کر میڈیم سائز میں کاٹ لیا ہے اور میں نے ہاف ٹیبل سپون لیسن اور ہاف ٹیبل سپون ادرک کا پاوڈر لیا ہے جو مسالہ جاتھ ہم چکن میکنونی کو بناتے وقت استعمال کریں گے وہ ہیں ون ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیا ون ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون سورک مرچ اور ہاف ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر اس کے علاوہ ہم میکنونی بناتے وقت سرکے کا اور کارن فلور کا بھی استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے اس کے اندر ٹیبل سپون آئل ڈال کر پیاز کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے بعد ہم اس کے اندر شملہ مرچ ایڈ کریں گے شملہ مرچ کو بھی ہم اتنا فرائے کریں گے کہ وہ ہاف بوائل ہو جائے ان دونوں کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر ایک بوائلڈ ایک شامل کریں گے اور اس انڈے کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیں گے پہلے ہی دیجئے ہمارا یہ ویجی ٹیبل کا مکسچر تیار ہے اب ہم اسی پین کے اندر تین ٹیبل سپون آئل ڈال کر اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے جب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ادرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے ادرک لیسن کے پیسٹ کو تقریباً ایک منٹ تک بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم چکن کے پیسز شامل کریں گے چکن کو ہم نے آئل کے اندر اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کے اوپر گولڈن کلر آ جائے اس کے بعد ہم اس چکن والے مکسچر کے اندر ٹماٹر اور تمام مسالہ جات ایڈ کریں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ان تمام مسالہ جات کے علاوہ ہم اس کے اندر جو ہم نے ویجی ٹیبل کا ایک مکسچر تیار کیا تھا وہ بھی شامل کر دیں گے اس سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم آدھر گلاس پانی کے اندر ہاف ٹیبل سپون کارن فلور ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے گھولنے کے بعد اسی پین کے اندر ڈال دیں گے اور چمچ تب تک کھلائیں گے جب تک کارن فلور پک نہ جائے اس مکسچر کے تیار ہو جانے کے بعد ہم اس کے اندر میکرونی ڈالیں گے میکرونی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے آپس میں مکس کر لیں گے لیجے ہماری لذیذ سی میکرونی تیار ہے امید کرتی ہوں میری یہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی یہ ریسپیز آپ لوگ گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور پھر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ